پہلے دو اشار سے اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا یہ ٹیسٹ ہے کیا کس قدر آج کی راہ بیدار ہیں اور میری گفتگو کو سماد کر رہے ہیں ہمیں نہ خنجر و تلوار کی ضرورت ہے ہمیں نہ خنجر و تلوار کی ضرورت ہے بس رسول پاک کے کردار کی ضرورت ہے ہمیں نہ خنجر و تلوار کی ضرورت ہے بس رسول پاک کے کردار کی ضرورت ہے اور میں جیت سکتا ہوں دنیا کو چند لمحوں میں بول دو سبحان اللہ پیارے اور بلند آواز سے بولو میں جیت سکتا ہوں دنیا کو چند لمحوں میں بس حیدر کرار کی ضرورت ہے بھائی جب حیدر کی بات آئی علی کی بات آئی یہ بٹے بٹے ہوئے کیوں نظر آ رہے ہو ارے علی کا ذکر تو صرف خدا کا ہی ذکر عبادت نہیں صرف مصطفیٰ کا ذکر ہی عبادت نہیں صرف نماز پڑھنا ہی عبادت نہیں صرف قرآن کی تلاوت ہی عبادت نہیں صرف سجدے میں جانا عبادت نہیں بلکہ اگر تُو علی علی کرتا رہے تو تُو رات بھر علی علی کرتا رہے تو میدان محشر میں جب تیرا نامِ عمال کھولے گا تو عبادت میں شمار ہوگا نعرہ نعرہ ایسے نہیں دیکھیں نعرہ میں سمجھاتا ہوں آج کل نعرے بہت لگتے ہیں اور کچھ نعرے تو ایسے ہیں جن کی بلکل ضرورت ہی نہیں ہے جو ایمانی نعرے ہیں جو اسلامی نعرے ہیں شاید کی ہم اسے فراموش کر چکے ہیں آپ اٹھا لیجئے چھوٹی چھوٹی کتابیں ہی دیکھ لیجئے مرنہ بدل خاضری کی کتاب چھوٹی سی ہے اس میں ہی انہوں نے نعروں کا ذکر کیا ہے پہلے نعرے تکبیر نعرے ریسالب نعرے ہیدری یہ تین ایمانی نعرے ہیں باقی نعرے خادریہ ہے نعرے ہنفیہ ہے شافیہ ہے ہمبلیہ ہے مالکیہ ہے چشتیہ ہے نقش بندیہ ہے سوہر وردیہ ہے مگر جو ایمانی نعرے ہیں وہ کتنے ہیں کتنے ہیں اور یہ تینوں نعرے آج کی ایجاد نہیں ہے بلکہ نعرے تکبیر جب حضرت آدم علیہ السلام تو تسلیم ان کی تخلیق ہوئی جنت میں بھیجا گیا اتمنان نہیں سکون نہیں مزا نہیں آ رہا تھا لطف نہیں آ رہا تھا تو اللہ تعالی نے فریشوں سے کہا میرے آدم کو سکون نہیں میرے آدم کو چہن نہیں اسے کہو اللہ کی قبریائی کا نعرہ لگائیں گے تو چہر آئے گا تو پہلا نعرہ تکبیر وہ کس نے لگایا حضرت آدم لے کر آیا یہ جو ہم نعرے تکبیر لگاتے ہیں یہ حضرت آدم علیہ السلام تسلیم کی سنت ہے بول دو سبحان اللہ ایمان نہیں لائے تھے گھر میں بہن سے قرآن سنا دل کی حالت پر لی تلوار لے کے چلے تھے عمر مگر دہلیز مصفہ پہ پہنچے تو تلوار چھوٹ گئی آقا کریم کی بارگاہ میں آئے اور آقا کریم کی بارگاہ میں آ کر کے کہا حضور ہمیں بھی اپنا غلام بنا لیجئے غلام بن گئے کہا حضور میں یہ چاہتا ہوں تکبیر کی صدا بلند ہوتی ہے اللہ کی قبریائی کی صدا بلند ہوتی ہے فاروق یہ چاہتا ہے کہ رسالت کا بھی نعرہ لگے تو پہلی بار جو نعرہ رسالت لگا ہے یہ فاروق کے عاظم حضرت عمر کی سنت ہے سبحان اللہ تیسا نعرہ نعرہ ہیدری یہ جو نعرہ ہیدری لگاتے ہیں یہ ہیدراباد اور یہ محبوب نگر کے سادات کی دین نہیں ہے کہ سیدوں نے اپنے گھر سے یہ نعرہ گھرہ ہو بلکہ یہ نعرہ جنگ اہد میں جنگ اہد میں اسلام کی دوسری جنگ ہے میرے آقا صلی اللہ وآلہ کو دشمنوں نے گھیر لیا جب دشمنوں نے گھیرا تو چاروں طرف سے گھیرا چاروں طرف سے کفار و مشکین ہیں بیش میں میرے آقا صلی اللہ ہوتا آسم کی ذات اقدس ہے کفار قریب آ رہے ہیں کافر قریب آ رہے ہیں صحابہ دوسرے محاس پہ لڑ رہے ہیں میرے آقا تنہ تنہا ہیں سارے کفار و مشکین مصطفیٰ کی طرف بڑھ رہے ہیں اچانک جب یہ کافر اور مشرق مصطفیٰ کے قریب ہوئے تو میرے آقا آواز لگاتے ہیں یا آخی یا علیو این انتا اے میرے بھائی علی تم کہاں ہو اور حضرت شاہ عبدالحق محدث تحلیل فرماتے یہ جو نادِ علی مظہر العجائب یہ خانقاہوں میں جو پڑھی جاتی ہے یہ نادِ علی مظہر العجائب جنگ وہ عد میں غیب سے نازل ہوئی تھی جو مصطفیٰ نے علی کو پکارا تھا اسی وقت اللہ نے غیب سے نادِ علی کو نازل فرمایا علی پہنچ گئے کہا یا رسول اللہ آپ کا غلام حاضر ہے کیا بات کہا علی دیکھو کافروں مشیقوں نے مجھے گھیر لیا ہے کہا حضور کیا کروں کرنا ہے وہ تمہیں جو کرنا ہے تم کرو میں کیا کروں گا یہاں سوال ہوتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ خود بھی تو تلوار اٹھا سکتے تھے خود تو کافر مشیق کے دلوارہ نہ کیا کہا علی تم اٹھاؤ اور اسلام یہ ایسی جنگ ہے کی چاروں طرف سے مشرق بیش میں مصطفیٰ اب علی آگئے جنگ کا قائدہ تو یہ تھا کی جنگ سامنے سے لڑی جائے یا دائیں لڑی جائے یا بائیں لڑی جائے مگر یہ پہلی جنگ ہے کی مولا کائنات مصطفیٰ کے قدموں کا بوسہ دیتے ہوئے اپنی تلوار کو نہراتے ہوئے ایک راؤنڈ گھومے تو پہلے راؤنڈ میں جتنے بھی کافر و مشرق تھے ان کے سر قدم ہوئے پھر مصطفیٰ کے قدم ناس سے اٹھے مولا کائنات چکر لگا رہے ہیں کافروں کے سر قلم ہو رہے ہیں میں نے مولا کائنات سے پوچھا اے مولا کائنات حیدر کررار جنگ کرنی تھی تو سامنے سے کرتے آج گھوم گھوم کر آج تواف کر آج چاروں طرف سے گھوم کر آج تم جنگ کیوں کر رہے ہو تو مولا کائنات کی روحانیت نے جواب دیا ارے ہم تو تواف کعبے کا کرتے ہیں اگر مصطفیٰ سے کہتے کہ آپ اجازت دیجئے کہ آپ کا تواف کروں تو میرے آقا علی کو اجازت نہ دیتے کہ مصطفیٰ کا تواف کیا جائے آج موقع اچھا ہے کافیروں کے سر کو کلم بھی کر لیا جائے ارے کعبے کا تواف تو روزانہ کرتے ہیں آج جان کعبہ کا تواف کر لے آج کعبے کے کعبہ کا تواف کر لے نعرہ وہ لگائیے تا کہ اس پورے علاقے میں معلوم ہو جائے کہ آج فرشتو تو حاضر ہیں غیروں کو بھی معلوم ہو جائے کہ جامعہ مسجد میں آج محبوب نگر کے سنی مسلمان کس قدر بیدار میں لگاتا ہوں نعر تکبیل آگے سے لے کے پیشے تک یہ صرف جو نظر آ رہے یہ تنے ہی نہیں ہیں باہر روڈ پر بھی ہیں تو اس لئے روڈ والے اس چیز کو غنیمت مس سمجھیں کہ مجھے دیکھا نہیں جا رہا ہے ارے میں نہیں دیکھ رہا ہوں خدا تو دیکھ رہا ہے تو لگاتا ہوں لگائیے نعر تکبیل نعر رسالت نعر رسالت نعر ہی نعر ہی جری نعر ہی جری نعر تکبیل